بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ بزامی صاحب اچھا میری اس میں گزارش یہ ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے جیسے شبلی صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ دینا بھی اور شیڈیول بھی دینا یہ ٹوٹل ڈومین ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی جیسے کہ دوسرے الیکشنز میں بھی پروینشل اسیمبلی کے ہوں یا صوبائی اسیمبلی کے ہوں یا ایون بائی الیکشنز بھی جو ہوتے ہیں وہ تمام اس کا شیڈیول بھی اور ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کی یہاں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی نوٹیفائی کرتا ہے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے جہاں تک اور ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن جی وہ بھی دیتا ہے اور سوری فواسہ خالی نے پھر آئی کرتا ہوں صرف شبلی صاحب نے نہیں کہا بلکہ کل دو فورمن اٹرونی جنرل دو پاکستان عرفان قادر صاحب اور عشتہ روح صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ڈیریلیمنٹس میں الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا لیکن میں آتوں فواسہ آتوں کی طرف لیکن اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت کی خواہش تو ہو سکتی ہے آپ اس کو ان کی خواہش پہ تعبیر کر سکتے ہیں لیکن ہائیور جو قانون ہے بک کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ تو الیکشن کمیشن ہی نوٹیفائی کرتا ہے ڈیٹ بھی اور شیڈیول بھی having said that اچھا دوسری میری جو understanding ہے جو فواد صاحب نے فرمایا 224 آئین کی landing clause کے حوالے سے اس میں iam not a legal person لیکن جو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ قومی assembly اور صوبائی assemblyوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ اگر prime minister صاحب یا چیف منسٹر صاحب کسی صوبے کے اپنی ریسپیکٹیو نیشنل یا صوبائی اسیمبلی کو ڈیزول کرنا چاہیں تو وہ کرائیٹیریاں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں کتنی مدت میں الیکشن ہوں گے کہ ٹیکر کتنی مدت میں ہوگا اور اگر پری مچیور اسیمبلی کرتے ہیں اگر ٹرم نہیں پوری کرتے ہیں جب بھٹو سامنے کروایا تھے قبل ازورت الیکشن وہ ہے مجھے اس پہ گائیڈ اگر انہوں نے کرا دیا جلدی تو پھر تو گورنمنٹ کا اپوزیشن کا نیریٹیو گرنی جائے گا کہ اپوزیشن تو چلے گی فروری کو اسلام آباد کی طرف اس لیے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی سب گرا دیں گے اور پتہ تلاب اسلام آباد پہنچے نہیں اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا وہ تو کام ہی خراب ہو گیا پھر اس میں گزارش یہ ہے کہ تمام کام جو ہیں ان کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہوئے ابھی تک بھی مسئلن آپ کی خواہش کی مطابق بھی تو نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہیں گھر جاؤ وہ کہہ رہے ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں ایک کہاں ہماری خواہش کی مطابق وہ ہے تیرہ کا جلسہ اچھا نہیں وہ جلسہ بھی ان کے ابھی تک دیکھیں حواز پہ سوار ہے اینیوی میں آتا ہوں اس طرف بھی جلسے کی طرف بھی اگر مجھے آپ اجازت دیں گے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اگر فرض کریں ہم ہفتے بعد استیفے دے رہیتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو پھر کیا کریں گے یہ اگلے مینے کی شروع میں کرائیں گے لو جی دیکھیں نا نہیں میں مجھے بات کمپلیٹ کریں نہیں نہیں ضرور کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس کا کام ہے جس ادارے کا یہ ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ بھائی ادارے جو ہیں جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے عدلی اپنا کام کرے الیکشن کمیشن اپنا کام کرے حکومت اپنا کام کرے اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے میڈیا اپنا کام کرے اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ تو ایشو تھا لوگوں کے زندگیوں میں بہتریاں لانا اب دیکھیں نا مہنگائی سے برا اب پاکستان کا ایشو کیا ہے پاکستان کا اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ جو الیکشن سینٹ کے پہلے کرا دیں گے چلیں بالفرض کرا بھی دیتے ہیں تو کون سا وہ بہت کوئی آسمان گر جائے گا آپ لوگے نہیں گر جائے گا کیونکہ آپ پھر کیا کہہ کر چلیں گے اپنے لوگوں کو آپ کا وٹر کہے گا کہ کل ہی جتنا عمران خان مضبوط ہے اس سے زیادہ تو آپ مضبوط ہو گیا سینٹ میں بھی آ گیا اب ہم اس نامات کیا لینے جا رہے ہیں مضبوط تو یہ کبھی بھی نہیں تھے وہ علیہ دا بات ہے کہ اپنے تائیں یہ مضبوطی کا دعویٰ کریں اس وقت حالت یہ ہے عدد بڑھ جائے گا ان کا تو مضبوط تو ہو جائیں گے جب بڑھے گا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں گنتی میں زیادہ ہو جائیں گے یہ تو تب ہوگا نا جب ہوگا نہیں ہوگا آپ کے خواہدے کیا ہم اتنے ہی سادہ ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرانے چاہیں اور ہم ہونے دیں گے ہمارے پاس بھی تو ہمارے پاس بھی تو کارڈز ہوں گے جناب الیکٹورال کالیج اگر ٹوٹ جاتا تو کیسے کرائیں گے الیکشن کیسے توڑیں گے الیکٹورال کالیج ریزگنیشن دے کے جو الیکٹورال کالیج ہے آپ ایک اسمبلی ڈیزولف کر سکتے ہیں سندھ کا باقی اسمبلی صاحب ریزائن کر سکتے ہیں اتداد ایسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر سندھ کا پورا ایوان ڈیزولف بھی آتا ہے تو سندھ کا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا اور باقی سارے ایوانوں میں الیکشن ہوگا اور ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ کے لوگ آ جائیں گی کیونکہ آپ لوگ ہوں گے ہی نہیں وہاں ووٹ کرنے کے لیے یہ ایک کانونی ماہر کی رائے ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے اس پر لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب پارلیمان کے ایکس میمبران مصطافی ہو جائیں تو سینٹ الیکشن کی تاخیر کے التوا کا باعث بن جاتا ہے آپ بتائیں مصطافی ہو گئے اور انہوں نے پھر بھی سینٹ کرا دیا آپ مصطافی ہوگئے انہوں نے زمنی بھی کرا دیا آپ ان دونوں کاموں سے ان کو کیسے روک لیں گے یہ سمجھائے مجھے وہ ویلیڈ نہیں ہوگا جو ایک ان کمیلیڈ کمیشن نے دینی ہے نا جناب یالی تو وہی میں کہہ رہا ہوں اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ویلیڈیٹی نہیں دیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اس وقت تمام ادارے جو ان سے ہیں جن کو یہ اسپیشلی نیب ہے جیسے اس کو بھی انہوں نے اپنے ایک آم ٹویسٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں پکڑ کے تو کیا یہ الیکشن کمیشن اب یہ ٹیسٹ کیس ہے فور الیکشن کمیشن اور اگر الیکشن کمیشن آپ کی طبقات ہے پورا نیوترہ تو کیا ہوگا تو پھر ہم تو سڑکوں پہ ہیں لیکن آپ نے سڑکوں پہ آنے سے ان کا کیا بگاڑ لیں گے نہیں سڑکوں پہ آنے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ تو سخت دباؤ میں آئی ہوئی ہے کل تک پرائم منسٹر صاحب جس حکارت سے اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ انہوں نے ٹھکرا دیا تھا جب انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن نے تعاون کا ہاتھ معیشت کے لیے بڑھایا تھا آج بری آدم صاحب کو جب دباؤ محسوس ہوئے تو آپ کہتے ہیں ڈائلوگ کو دائلوگ کا وقت گزر چکا ہے تو یہ عوامی دباؤ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے مریم بھی بھی کہہ رہی ہے اسٹیفوں کے امبار لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں دنگی نہیں نونڈی والے اسٹیفے تو اسے کل رہ جاؤ گے میں چوئی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے فیملی کے بارے میں اچھے الفاظ اسے بات کی ان کا شکریہ کمنگ بیک ٹو یور کوئیسٹن گزارش یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اسٹیفوں کا اور یہ فیصلہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کا ہے ٹھیک ہے جی اور نواز شریف صاحب نے اور وہ اس معاملے پہ بڑے کلیر ہیں مریم بی بھی بہت کلیر ہیں اور وہ ماشاءاللہ ایک کس طرح نام بھی لیں نا فیرس میں فضل الرحمن صاحب ہیں نونڈی کی قیادت میں شہباز شریف صاحب اتنے ہی کلیر ہیں وہ بھی اتنے ہی زور و شور سے جاتے ہیں کہ اسٹیفے ہونے چاہئے میں آپ کو ایک ارز کر دوں آج دیکھیں ہر پارٹی میں ہر بندے کا ایک اپینین ہوتا ہے جیسے چودری صاحب ہیں فباد صاحب ان کا ایک اپنا اپینین ہے شبلی فراد صاحب کا اپنا اپینین ہے پرائمزر صاحب کا اپنا ہوتا ہے ان کے آپس میں اپینین نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور جس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا رہتا ہے لیکن یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس میں کوئی سیاست نہیں کرنا وہ کیا ہے کہ پارٹی کا قائد مسلمی لینون کے نواز شریف صاحب ہیں شباز صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں اور جب میجورٹی کا جو فیصلہ ہے پارٹی کا میجورٹی واسٹ میجورٹی کا فیصلہ وہ یہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے بقائدہ مشاورت سے میاں صاحب اس فیصلے پر عمل درامات کا حکم دیں گے تو سو فیصد نون لکھ کھڑی ہوگی ساتھ دو سو فیصد دو سو فیصد کھڑی ہوگی کوئی نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے تابع تمام پارٹی اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے ایک حکمن جاری کیا تمام لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی سارے معاملات ہیں کیا شہباز صاحب نے کل یہ رائے دیئے ویسے بلاوہ صاحب کو کہ ہمیں ڈائلوگ کرنا چاہیے ستیفوں کے تک نہیں جانا چاہیے دیکھیں کل کی ملاقات کا نہیں مجھے معلوم ہے کہ کیا بات ہوئی ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ چوئی صاحب بھی گواہ ہیں نیشنل ڈائلوگ ہونا چاہیے ایک بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو تمام سٹیک ہولڈرز کی بات وہ کرتے ہیں لیکن حکومت نے ہمیشہ جو ہماری ڈائلوگ کی یہ کوشش تھی یا خواہش تھی وہ کہتے ہیں ہم بات کرنے آتے ہیں قومی ایشیوز میں بزایا ہے نہیں 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 دیکھیں وہ اینارو والی بات بتاتے ہیں نہیں کس نے دیا ہے اب چوئی صاحب بتا دیں نام لے دے نا کس نے دیا تھا کہ ہم پارٹی میں پوچھیں اس کو بھی تم کون ہو کس نے تمہیں آتھارٹی پر دوسرے نام لیے ہیں شامد قرشی صاحب نے کہا کہ خاجہ آصف صاحب شہری رحمان صاحب یہ سب ہمارے پاس نیب کا پلندہ لے کر آئے نام لیے اور کہا کہ یہ منظور ہوگا تو فیٹم منظور ہوگا وہ نیب آرڈیننس کے اوپر تجاویز تھی وہ ضروری اس پہ کہاں کسی نے ہم نے لکھا کہ ہم اینہ اور دے دو دوسری بات انہوں نے فرمائی جلسے کی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نیوٹرل اوبزورورز کی ٹھیک ہے جتنے بین الاقوامی نشریاتی دارے تھے بشمول الجزیرہ بی بی سی اس نے لکھا ہے ان کے لامہ نگار نے کہ جو لاہور کا جلسہ تھا وہ ایک بھرپور جلسہ تھا اور سڑکوں پر بھی اطراف میں لوگ کھڑے تھے اب بات کیا ہے میاں صاحب کی تقریر کے دوران کیا آپ نے دیکھی ہے ڈرون فوٹیجز وغیرہ نہیں میاں صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے چونکہ دیکھی نہیں ان کی تو اس پر تقریر تو ٹی وی پر بین ہے دکھاتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پر دیکھیں ووٹس اپ پر دیکھی سوشل میڈیا پر تو میاں صاحب نے تقریر کی لیکن آپ دیکھیں اس کے آپ کہیں دوران کو مناظر دکھا تو کیا بی بی سی ہمارے زیر اثر ہے کیا الجزیرہ ہمارے زیر اثر ہے ایک بھرپور جلسہ تھا اور اگر چلیں اگر یہ جلسہ میرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس بھی اس کے سکرین شوٹس ہیں ایک یہ بھرپور کامیاب جلسہ تھا اور جلسہ کس دن ہوا ہے تیرا تاریخ جلسے سے ایک مہنہ پہلے اور ابھی تک آپ دیکھئے جلسہ حکومت کے حواس پر ہے اور جو پاکستان کا اصل اشیو ہے مہنگائی غربت بے روز آٹا چینی سکینڈل دوائیوں کا سکینڈل پیٹرول اس پر نہیں بات ہو رہی بلکہ آج ہی حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو پھر بڑھا لی ہے سینٹ بھائی غواس اب ایک بات اور کر لیں ایک منٹ بس کہیے کہیے یہ دو تین بار چونکہ کرمانی صاحب نے الجزیرہ کا ذکر کیا ہے تو میں نے آپ کے فون کے اوپر الجزیرہ کا جو رپورٹ ہے وہ میں نے بجوائی ہے اچھا یہ بی بی سی کی بھی ہے اور میرے پاس فٹے اس کی وہ ہے تصویر بھی جلسے کی تصویر بھی ہے میں الجزیرہ کی ان کو دکھاتا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجی ہے میں نے بھی نہیں دیکھی ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں اور وہ ڈرون فٹے بھی دکھائیتا ہے